آدمی جو کہ کسی گاؤں کا رہنے والا کسی شہر کا رہنے والا یا ملازمت پیشہ خر کاروباری طبقہ سے وابستہ پہلیمی اداروں میں پڑھانے والا یا پڑھنے والا کوئی بھی ہو یا کوئی سیاستان ہو یا کوئی عالم ہو کوئی ماہر اکیب ہو داکٹر ہو ان سب کے لیے یہ بات عام ہے کہ جب تک دلوں میں محبت نہیں آئے گی یہ دل اجڑا ہوا ویران اور بیابان اور جنگل کا سما پیش کرتی رہے گی اگر آپ کی زندگی میں کچھ صحیح رنگینی آ سکتی ہے دیکھیں جس طرح کی چیز ہوتی ہے جس کسی برطن میں تو اس چیز کے متلاشی ہی وہاں آتے ہیں اگر کسی برطن میں چینی ہو تو وہاں چھوچیاں اکٹھے ہو جاتی ہیں اور اس مٹھاس وہ حاصل کرنے کے کوشش کرتی ہیں اگر اس برطن میں پانی ہو تو پیاسے وہاں آتے ہیں اپنی پیاس بجاتے ہیں اگر اس برطن میں گندم ہو آٹا ہو تو بوکھا اس کے پاس آتا ہے کوک اس کے پیٹ میں اب وہ غزائیت نہیں رہی تو وہ کھانا چاہتا ہے تو دنیا جس کے دل میں ہوگی اس کے بھی آس پاس لوگ ہوگی دنیا دی چیز یہ ہے دنیا کی مزمت یا دنیا کی خرابی اپنی جگہ ہے لیکن دنیا ضرورت بھی ہے اس چیز کو سمجھنے کی اہمیت ہے دنیا انسان کی ضرورت بھی ہے یہ کس تناظر میں ہم گفتگو کر رہے ہیں ہم اس تناظر میں گفتگو کر رہے ہیں کہ انسان صرف دنیا کے لیے ہی زندہ نہ رہے ہیں صرف دنیا جمع کرنے کے لیے ہی زندہ نہ رہے بلک وہ زندہ اس لیے رہے رہے وہ زندہ اس لیے رہے کہ وہ انسان ہے وہ زندہ اس لیے رہے رہے کہ اللہ نے اس کو خلافت کا مقام عطا کیا ہے وہ زندہ اس لیے رہے رہے اللہ نے اس کو نیابت کا بار عطا کیا ہے وہ زندہ اس طرح رہے کہ اللہ تعالی نے اس کے اندر ایک درد مند دل رکھا ہے وہ زندہ یوں رہے اس درد مند دل کے اندر احساس ہو اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر میں وہ بات عرص کر رہا تھا کہ برطن میں جو چیز ہوتی ہے تو اس چیز کے متلاشی وہاں آتے ہیں غلازت ہوتی ہے تو مکیا بنبر آتی ہے اگر پانی ہوتا ہے تو پیاسے وہاں آتے ہیں آٹا ہوتا ہے تو بھوکا وہاں آتا ہے اگر اس پیمانے اس نظریے اس دلیے اس طریقے اس میعار پر ہم نظر رکھتے ہوئے اپنی حالت پر غور کریں کہ ہمارے آس پاس کس قسم کے لوگ ہوتے ہیں تو اپنے دل میں دیکھیں آپ نے اپنے دل میں کیا چیز رکھی ہوئی ہے آپ نے اپنے دل کے اندر کیا چیز رکھی ہوئی ہے اگر اس دل میں محبت دنیا بھی ہے اگر اس دل میں حرص ہے اگر اس دل میں حوص ہے جس کو متصورین ایک خرابی سے تعبیر کرتے ہیں صوفیاء اکرام اس کو ایک خرابی سے تعبیر کرتے ہیں ایک برائی سے تعبیر کرتے ہیں ایک نقص سے تعبیر کرتے ہیں اندرونی طور پر میں روحانی اندرونی اوالات جو انسان کے ہوتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں جب اس کے اندر بوز ہے یا اس کے اندر دنیا بھی حص ہے تو اس کو آپ کیسے دیکھیں گے اس کی شکل کیسے نظر آتی آپ قوے کو بھی آپ نے دیکھا ہوتا ہے کیا اس کو قوے کی طرح ہوتا ہے قوے کی طرح شکل و صورت میں تو نہیں ہوگا لیکن ہو سکتا ہے اس کی عادتیں قوے سے ملتی ہوگی اگر کسی کے دل میں بوز ہے اور کینہ ہے تو کس طرح نظر آئے وہ کیسا ہوگا وہ لومڑی کی طرح ہوگا وہ گیدڑ کی طرح ہوگا وہ بھیڑیے کی طرح ہوگا شکل و صورت میں تو ان جیسا نہیں ہوگا لیکن عادتیں اس چسکی ان سے مل سکتی ہیں بھیڑیا بھی موقع کی تلاش میں ہوتا ہے تاکہ وہ اپنا پیک بڑھ سکے تو یہ شخص بھی جو دنیاوی عرص میں مختلع ہے یہ بھی موقع کی تلاش میں ہوگا کہ کب کس طرح میں کسی کے مالی فوائد سے اس کو محروم کرو اور خود موالی مالی فوائد میں حاصل کر سکتا ہے تو میں عرص کر رہا تھا کہ آپ کے آس پاس کس طرح کے لوگ آئیں گے دولت مند امیر تلین انسان کو دولت مبارک کو اس سے منع نہیں ہے لیکن یہ کوئی انسانیت کے لیے ایسی لازمی وصل بھی نہیں ہے کہ بھئی کوئی دولت مند نہیں ہے تو وہ انسانی نہیں ہو سکتا وہ انسانیت کی بلندی کو نہیں پاسکتا ہرگز میں بلک میں تو یہ عرض کروں کہ میرے آقا ومونہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لئے دولت مندی کو پسند نہیں کیا